موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن اسلامباد ایم کورٹ نے بانی پٹی آئی کی اہلیہ بوشہ بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڑیالا جیل منتقل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹیس حسن اورنگزیب نے پندرہ صفات پر مشمل تحریری فیصلہ جاری کیا اسلامباد ایم کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ پٹیشنز کے مطابق متشاہتی ہیں کہ انہیں جیل میں رکھا جائے تاکہ تنہائی دور ہو عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ قید تنہائی صرف سزا نہیں بلکہ ٹور کر رہے بار اسوسیشنز کی کال پر آز ملک پر میں وکلا کے ارتان لاہور کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی وکلا پر تشدد کے خلاف عدالتوں کا بائیکارٹ کیا گیا لاہور آئی کورٹ پر سیکیورٹی سخت کر دی گئے وکلا کی گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی پشاور آئی کورٹ کے بار اسوسیشن کی ہرتال پر آج سبے بھر کے عدالتوں میں وکلا پیش نہیں ہوئے پشاور آئی کورٹ بار اسوسیشن کا کہنا ہے کہ گرفتار وکلا کو فوری رہا کر کے ملوث افراد کے خلاف کا روائے کی جائے وکلا کی آئینی اور قانونی جنگ میں ساتھ کھڑے ہیں بیرستر سیف لاہور میں پولس کی جانب سے وکلا پر تشدد کی منظمت کرتے ہوئے بیرستر سیف کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت او چھے ہتنڈوں پر اتر آئی ہے وکلا کی آئینی اور قانونی جنگ میں ساتھ کھڑے ہیں ویڈیو لنکی حاضری کے درخواست پر فواد صدری کے وکیل کو تیاری کی محلت فواد صدری کے وکیل کی جانب سے تیاری کے لیے مسید محلت طلب کی گئی عدالتی آلیا نے سابق واقع وزیر کے وکیل کو تیاری کے لیے محلت دیتی ہوئی درخواست پر مزید تارروائی کے لیے سولہ ماہ تک ملتوی کرتی گئی ٹیکس نہ دہندگان کی موبائل فانس سیمز کی بندش پر پیش رفت نہ ہو سکی ٹیکس نہ دہندگان کی سمز بند کرنے کے حوالے سے حکومت کی ٹیم نے ٹرالی قوم سیکٹری کے ساتھ دوسری روز بھی ملاقات کی جو کہ ناکام ثابت ہوئی سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری آئی ٹی اور جیرمین اک پی آر ملاقات کرنے والوں میں شامل تھی اسرائیل نے رکاوست نہ ڈالی تو جنگمنی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں ہماس، غازہ میں جنگمنی مذاکرات میں مصفت پیش رفت کے امکانات سامنے آئے ہیں مذاکرات میں آنے والے گھنٹے فیصلے کن ہوں گے اور ہماس جاریت پر رکھنے کے لیے مصفت جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے سٹوک مارکٹ میں مصفت رجھان، انٹر بینک میں ڈالر بھی مہنگا کاروباری ہفتے کے چوتھے روز سٹوک ایکسچینج میں ایک سو چھے پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے ساتھ ہنڈر انڈیکس بہتر ہزار سات سو آرٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر سٹوک ایکسچینج کا ہنڈر انڈیکس بہتر ہزار چھے سو ایک پر بند ہوا تھا ایک وقت پر ہنڈر انڈیکس کی بلند ترین سطح تیہتر ہزار اناسی بھی رہی سندھ پنجاب اور بلچستان میں وسم شدید گرم رہے گا حدر سکھر اور ڈیر آغازی خان میں چھالیس، خیدر آباد پہ انتالیس، سرگودہ ملتان میں چھالیس، لاہور میں پیالیس، پشاور میں چھالیس، اسلامباد ارتیس اور کراچی میں سینتیس ڈگوی تک جانے کی پیشکوئی کی گئی ایک وقت موسمیات کے مطابق دن میں شدید گرم موسم رہنے کے بعد بلائی سندھ پنجاب کے جنوبی اور وسطی ازلام میں شام یا رات کو تیز گرد آلود ہمائے چلنے کا امکان ہے پاک فالس کے حق میں نو مائی کے دن کوئیوں میں سیاہ کے دور پر منایا گیا اور احتجاجی ریلی بھی نکالے گئی ڈسٹریکل جیکب آباد میں تمام محبت وطن دوستوں نے ریلی میں بھرپور شرکت کی اور ریلی کو کامیاب کیا ریلی شہید اللہ بکش سومرو پاک جیکب آباد سے نکالی گئی نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا آئی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت